احمد عویس صاحب سر اس سے پہلے کہ مذر صاحب کی طرف جائیں بھرپور ذرا تم سے تجزیہ لیں سر آپ کی کیا رائے ایک تو یہ کہ جو آج ایک بار پھر یہ جو بکلہ تنظیمیں ہیں یہ ہوا کیا ہے جب ایک چیز کلارٹی دے دی ہے سپریم کورٹ نے دے دی سر عدالت کلی اس نے فیصلہ دیا اس نے موتل کر دیا آئے کورٹ کا فیصلہ تو پھر اب کس چیز کا ابحام ہے اب یہ اترازات اب اب کیوں سامنے آ رہے ہیں سب تو یہ مطالبہ کرنے کے جی الیکشن ٹائم پہ ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ دونوں تنظیمیں جو ہیں نا اس کے اندر نون لیگ کی میجورٹی ہے اور آپ نے دیکھا کہ وہ آزم عزیز طارد صاحب بھی اس کے اندر میمبر ہیں پاکستان باہر کاؤنسل کے اور بھون صاحب بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی اور ابھی جو الیکٹ ہوں ہیں انہی کے گروپ سے پریزیڈنٹ سپریم کورٹ باہر بھی تو اس لیے یہ نون لیگ ہی کی پالسی کو ٹوک کر رہے ہیں اور وہ اس لیے کہ ان کو آف لیٹ اب یہ احساس ہوا ہے کہ اس ساری باتوں کے باوجود کہ ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ بھی ملا وہ آئے ان کے کیسز بھی ختم ہو گئے ان کے بری بھی ہو گئے لیکن وہ اس قابل ابھی تک نہیں ہیں کہ وہ ہلکوں میں جا کے فریلی الیکشن کیمپین اپنی شروع کر سکے ابھی بند کمروں میں بیٹھ کے وہ ڈرائی گریوم پولٹکس کر رہے ہیں جوڑ توڑ کر رہے ہیں ٹکٹوں کی دین لین کی بات کر رہے ہیں مختلف پولٹیکل پارٹی سے مذاکرات کر رہے ہیں لیکن اس سے نکل کے جو کھلے میدان میں جانا ہے اور جو انہوں نے الیکشن کیمپین بقاعدہ شروع کرنی ہے وہاں پہ ان کو ایک بہت بڑی دکھت آ رہی ہے لوگ جو ہیں ان کے ماضی سے واقف ہیں سمجھتے ہیں کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا تھا جانتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کو بھی حملہ کر دیا تھا جانتے ہیں کہ یہ تین دفعہ پرائیم نیسٹر بنے اور کرپشن کے چارج کے اوپن کو نکالا گیا تھا جانتے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ جو فیصلے سپریم کورٹ میں جو ہوئے تھے اس کی تمام بیٹیل جو کیا فائدہ ہوگا یہ کر رہے ہیں تو الیکشن کمیشن نے تو رد کر دیا اس نے جاؤ جی ہم نے نہیں کوئی بلیک میلنگ میں آنا ہے کہ وہ 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 سیچویشن کو پریسیپیڈیٹ کرنا شروع کر رہے ہیں یہ بڑی خطاناک گیم ہے وہ وہ چاہ نہیں رہے کہ الیکشن وقت کے اوپر ہو پی ٹی آئی is the only party جو سب سے زیادہ زورز دے رہی ہے کہ الیکشن وقت کے اوپر کرائے جائیں کیونکہ ہم تو پہلے دن سے وہ کہہ رہے کہ آئین کے مطابق آپ الیکشن کروائیں whatever is the result جو party جیت کے آئے الیکشن اس کو he is the right that party is the right to form the government کیا کہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے لیکن کر تو آپ بھی نہیں رہے نا سر آپ بھی پیٹیشن لے کے چلے جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں وہ آرہ ہو قبول نہیں ہے ہمیں تو دیکھیں نا ہمیں تو آپ ہمیں تو لیول پلائنگ گراؤنڈی نہیں مل رہی ہے ہمیں تو پکڑ دھکڑ سے فرصت نہیں ہے ہمیں تو وہ کین ڈیچر جو ہے جس کا اناؤنس ہوتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کے سپورٹر کے پیچھے پڑ جاتے ہیں سر لیکن احمد اویہ صاحب سر ایک بات بتائیں یہ دیکھیں پاکستان میں سر یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ کسی بھی جماعت کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو آپ کو میں واپس لے جاتا ہوں تھوڑا سا دوزار تیرہ میں آپ کو کمپیر نہیں کر رہا لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ حالات جیسے بھی ہوں ان کے ساتھ بھی پرابلمز ہوئی تھی ان کو مشکل ہوئی تھی پیپلز پارٹی بھی ماضی میں الزام لگاتی رہی ہے لیکن یہ سر وہ جماعتیں جو کہتے ہیں جو کچھ ہو جائے نا ہم نے الیکشن سے بھاگنا نہیں ہے اس سے ہم نے یعنی کہ کنارہ کشی اختیار نہیں کرنی ہے ہم نے ہیلے بہانے نہیں بنانے ہیں بلکہ جو کچھ بھی ہو جائے اور آپ کے تو جو سر قائد ہیں بانی چیئرمن وہ بھی ہی کہتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے یار یا تو میں کلہ ہی کافی ہیں یا پھر کھمبے کھڑے کر دو اور ہم نے جو ہے وہ جیت جانا ہے میں آپ کو بتاوتا ہوں اس کی بجائے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ریپیٹیٹلی مارشل لاؤ ہوتے رہے اس سے آسیلیشن آف پار کا سلسلہ شروع ہو گیا کبھی سبل کی حکومت ہے کبھی فوجی حکومت ہے اس نے پولیٹیکل میچورٹی پیدا نہیں ہونے دی اور کرپشن کو پرموشن دی پرموٹ ہوئی کرپشن اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے پولیٹیشن کا اندر وہ ریکوزٹ میچورٹی موجود نہیں ہے جو انتہائی ضروری ہے الیکشن میں کے پروسس کو آگے چلانے کے لیے ملک کو ترقی کے راستے میں چلانے کے لیے اور ڈس پیشونٹ ہو کے نیشنل آہ لیول کے اوپر فیصلے کرنے کے لیے یہ پرابلم ہے یہ ہماری پرابلم ہے اور یہ ہمیں اس لیے جب بھی کو پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کو چانس ملتا ہے تو وہ فوراں پار گیم کی طرف چلی جاتی ہے اور اور اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے کر وہ دوسری پارٹیوں کو نیشہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے یہ بڑی خطرناک گیم ہے یہ ہمیشہ ہوا ہے یہ ہمیشہ ہوا ہے اس ملک کے اندر ہر الیکشن میں ہوا ہے یہ ہر الیکشن سے پہلے ہوا ہے بلکل ہوا ہے اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا ٹھیک ہے سر پوائنٹ آگیا چلے میں آپ کا سر میں دوبارہ آجوں گا میں آپ کے پاس وائنٹ یہ آگیا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہر الیکشن میں جو ہے وہ ایسا ہوا ہے یعنی کہ سہارے لیے جاتے ہیں چاہے وہ دوزار تیرہ ہو دوزار اٹھارہ ہو یا پھر اللہ نہ کرے کہ دوزار چوبیس ہو مظہر عباس صاحب سر آپ کراچی بیٹے ہیں سر میں بھی بنیادی طور پر کراچی سے ہوں آپ بھی سر کراچی سے ہیں اور بقول نواز شریف صاحب کے میرے خیال ہے پہلے ہم دونوں کو اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے ہم جھانک لیں ذرا کیونکہ ہم بڑی زیادتی کرتے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ کہ وہ بناتے ہیں سارے کام کرتے ہیں اور ووڈ جو ہے سر آپ لوگ کسی اور کو دے دیتے ہیں یہ کیا چکر ہے خود دیتے ہیں ووڈ یا سر خود با خود پڑ جاتا ہے میں تو شکوا کرتا رہا ہوں میں لاہور بھی بیٹا ہوں نا ماضی میں میرا ووڈ خود با خود جو ہے وہ پڑ جاتا ہے کراچی میں یہ سہولت مجھے حاصل ہے دیکھیں آپ نے سپیسیفک کوسٹن کیا تو اس کا میں سپیسیفک جواب دے دیتا ہوں باقی تو ظاہر ہے جعوید لطیف صاحب نے اپنا بیانیاں بیان کیا احمد عبیس صاحب نے اپنا گلہ بیان کیا کراچی والوں کا وہ اپنے گریبان میں کیا جاگے کراچی والوں کا گریبان تو ویسی چاک رہتا ہے کبھی دوسرے چاک کر دیتے ہیں کبھی ہم خود اپنے بٹن کھول لیتے ہیں تو باقی ان کی سپیسیفک کیا تھی ان کا گلہ تھا کہ کراچی نے تو ان کو دوہزار اٹھارہ میں ووٹ دے دیا تھا اب کراچی والے شہباز شریف کا نتیجہ تو نہیں تبدیل کر سکتے تھے اب نتیجہ اگر کسی اور نے تبدیل کر دیا تو اس میں کراچی والوں سے کیوں شکایت کر رہے ہیں میاں صاحب میاں صاحب ان سے شکایت کریں جن سے وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت میں ڈیل بھی کرتے رہے ہیں اور بات چیز بھی کرتے رہے ہیں انہی کے ساتھ مل کے انہوں نے نائنٹی ٹو کا آپریشن بھی کیا انہی کے ساتھ مل کے انہوں نے نائنٹی ایٹ کا آپریشن بھی کیا گورنر راج لگایا یہاں انہی کے ساتھ مل کے انہوں نے دوہزار تیرہ کی بھی آپریشن کیا جس کا وہ کریڈٹ لیتے ہیں اس چیز کے تو یہ ساری چیزیں ہیں مجھے یہ بتائیں کہ میاں صاحب نے یا مسلم لیگ نون نے سندھ میں کتنی سیاست کی ہے کتنی آکے سیاست کی ہے وہ کراچی سے گلا کر رہے ہیں اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ نے کوئی سڑک بنا دی آپ نے کوئی اخدامات کر لی وہ اپنی جگہ ہے مسلم لیگ نون کا تو بتائیں آپ نے کہ آپ کو مسلم لیگ نون میں آپ کو کون ملا مسلم لیگ نون کا سندھ کا صدر بنانے کے لیے جو ابھی ایف آئی اے سے ریٹائر ہوئے ہیں اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ مسلم لیگ نون سندھ میں کتنی انٹریسٹڈ ہے کتنی پولٹکس مسلم لیگ نون یہاں کرتی ہے ورنہ آج سندھ میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے لیے ایک بڑے چیلنجر نہیں بننی ہوتی کیا کرتے ہیں مسلم لیگ نون والے سندھ میں آکے وہ فنکشنل لیگ سے بات چیت کرتے ہیں وہ جی ڈی اے سے بات کرتے ہیں تاجروں سے ملتے ہیں وہ ایمکیو ایم سے بات کرتے ہیں بھائی آپ خود کتنی پولٹکس کرتے ہیں کتنی کونسچنسی میں سندھ کی کتنی کونسچنسی میں مسلم لیگ نون اپنا امیدوار کھڑا کرتی ہے تو کراچی سے گلا کرنے سے پہلے میں اپنے گریبان میں جہاں جہاں کو میں تو نہیں مجھ سے تو بہت بڑے ہیں میں یہ بات کبھی بھی نہیں کروں گا لیکن ہاں جنرلی تھوڑا سا خود بھی غور کر لینا چاہیے کہ آپ نے سندھ میں کتنا صرف کیا ہے اور سندھ کے دار الخلافہ میں کتنا صرف کیا ہے آپ نے آ کے اور آپ کی اپنی پارٹی کا اندازہ کر لیں باقی تو چھوڑیں کہ اپنی پارٹی کو ریویو کر لیں کہ سندھ میں آ کے آپ کی پارٹی نے کتنا وہ کیا ہے سر میں آگے برد سے بہلے صرف یہ جاننا چاہو گا مزر صاحب اس پر رییکشن ویسے اوورال کیا رہا میاں صاحب کی اس بات پر کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے جب ایسے بیانات دے کے چلا جاتا ہے تو بڑا اس پر ریبرٹل ہاتا ہے اس پر تنقید کی جاتی ہے بہت زیادہ تو کراچی نے اس بات کو کیسا لیا ہے یا بلکل انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے میاں صاحب کیا ہے کراچی کا مجھے بتائیں مجھے یہ بتائیں کہ اگر شہباز شریف صاحب کراچی سے الیکشن لڑتے ہیں اور کراچی سے الیکشن جیت جاتے ہیں نواز شریف صاحب یہ کیٹیگوریکلی بتا دیں کہ شہباز شریف صاحب کراچی کی سیٹ نہیں چھوڑیں گے ظاہر ہے وہ ایک سے زیادہ سیٹوں پہ لڑیں گے ملکل مریم نواز صاحبہ آکے لڑیں موسٹ ویلکم بلکل لڑنا چاہیے اور وہ اچھی کینڈیڈیٹ ہو سکتی ہیں لیکن یہاں سے آکے الیکشن لڑتے ہیں لوگ یہاں سے الیکشن جیتے بھی ہیں اور سب سے پہلے یہی کی سیٹ چھوڑتے ہیں اور وہ دوسری سیٹیں ریٹین کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ کراچی کو اون نہیں کرتے آپ کراچی اور یہ صرف مسلم لیگ نون کا نہیں ہے جنرلی ہے کہ جو لوگ کراچی سے الیکشن لڑتے ہیں وہ صرف کراچی سے نہیں لڑتے ہیں اور جب وہ جیتے ہیں ایک سے زیادہ سیٹوں پہ جیتے ہیں تو پہلی سیٹ جو وہ سرینڈر کرتے ہیں عمران خان صاحب نے بڑا دعویٰ کیا تھا آلٹیمیٹلی کون سی سیٹ چھوڑی انہوں نے کراچی کی سیٹ چھوڑ دی شہباز شریف صاحب اگر جیت جاتے ہیں ایم شور کے کراچی کی سیٹ ہی چھوڑتے وہ تو پہلے یہ ساری باتیں بہت سے لوگوں نے کام کیا بہت سے نہیں کیا سر جو کام